السلام علیکم سٹرنڈ یہ ہماری اسلامیات کی کتاب کلاس سکس کے لیے ہے ہم نے اپنی لاس کلاس میں اسلامیات کے فائیو یونٹس کمپڈیٹ کیے ہیں اور آج کی کلاس میں ہم یونٹ نمبر سکس کی سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائز آپ کو سمجھائیں گے تو چلیے فیرست مضامین کو چیک کرتے ہیں سٹرنڈ یہ ہماری فیرست مضامین ہے یعنی کہ لیسنس کی لیسٹ ہے جس میں ہم نے اپنی لاس کلاس میں یونٹ نمبر فائیو اللہ تعالیٰ پر ایمان توحید اس کی ریڈنگ اور ایکسرسائز کمپڈیٹ کی تھی اور آج کی کلاس میں یونٹ نمبر سکس ازان کی سب سے پہلے ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد اس کی ایکسرسائز آپ کو سمجھائیں گے تو چلیے پیج نمبر ٹوئنٹی کو اپن کرتے ہیں یونٹ نمبر سکس ازان فضیلت و اہمیت ازان کے معنی ہے اعلان کرنا قرآن مجید میں ازان کا لفظ پکار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ اللہزین آمنو ازا نودیا لس صلات میں یوم الجمعات فسعو الہ ذکر اللہ وزار البیع ترجمہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خریدو فروق چھوڑ دو مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے دل میں پانچ مرتبہ ازان دی جاتی ہے جو شخص ازان دیتا ہے اسے معزن کہتے ہیں ازان کی ابتداء جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی اب سوال یہ پیدا ہوا کہ مسلمانوں کو بات جمعہ نماز کے لیے مسجد میں کیسے بلایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا کسی نے ڈھول بجانے کی رائے دی تو کسی نے گھنٹیاں بجانے کی لیکن یہ دونوں طریقے اس لیے ناپسند کیے گئے کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں رائش تھے اس دوران حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ایک فرشتے کو اعزان کہتے ہوئے سنا انہوں نے اپنے خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرما کر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اعزان کے الفاظ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھاؤ تاکہ وہ اسی طرح اعزان دے حجرت مدینہ کے فوراں بار پہلی حجری میں اعزان کی ابتدائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے پہلے معزن مقرر ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس سے زیادہ کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں موزن کا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موزن کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا قیامت کے دن سب سے لمبی گردن عزان دینے والے کی ہوگی یعنی موزن کا مرتبہ بہت بلند ہوگا ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد موزن کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص ساکھ برستک اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عزان دیتا ہے اس کے لیے دوزک کی آگ سے آزادی لکھ دی جاتی ہے عزان کی اہمیت نمبر ایک عزان اللہ تعالیٰ کی حکم نماز کی یادانی کا ایک اہم ذریعہ ہے نمبر دو عزان کے ابتدائی کلمات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کا سبق دیا گیا ہے جو مسلمانوں کے لیے ایمان کی تازگی کا ذریعہ بھی ہے نمبر تین عزان میں اعلان کے ساتھ ایک مستقل تبلیغ کا پیلو بھی ہے نمبر چار عزان میں کامیابی اور بھلائی کی طرف بھلایا جاتا ہے جو ایک مسلمان کو نماز کی ادائیگی سے حاصل ہوتی ہے نمبر پانچ عزان میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ازان دینے اور پہلی نصف میں نماز پڑھنے کا کتنا سباب ہے تو ہر شخص دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے حتیٰ کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرآن ڈالنا پڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی میں ازان کے لیے مقرر فرمایا اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بہت عزت و اکرام کی نظر سے دیکھتے اور انہیں سیدنا بلال کے کر پکارتے تھے فوائد نمبر ایک ازان کی آواز سن کر جب نمازی مسجد کی طرف نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کی زندگی میں نہ صرف نظم و ذب پیدا ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے جذبات بھی پختہ ہونے لگتے ہیں نمبر دو ازان کے الفاظ مسلمان کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں اور بندگی کا احساس دلاتے ہیں ازان کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ازان سنو تو جواب میں تم بھی وہی کہو جو موزن کے تاہے حیعہ علیہ السلام اور حیعہ علیہ الفلام کے جواب میں لا حول ولا قوت بللہ ہے لا حول ولا قوت اللہ بللہے کہو اور السلام خیر من النوم کے جواب میں سادکتا وابارتا وابارتا کہو تنگا نیکس پیچ ہمارے اس لیسن کی ایکسسائز سٹارٹ ہوتی ہے سوال نمبر ایک ہے مندرجہ ذل سوالوں کے تفصیلی جواب لکھیں اب یہ ہمیں سوال دیے گئے ہیں پانچ جن کے ہمیں تفصیلی جواب لکھنے ہیں سوال نمبر ایک ہے ازان کے بارے میں سورہ جمعہ کی آیت کا ترجمہ لکھیں سوال نمبر دو ہے ازان کی ابتداء کس طرح ہوئی سوال نمبر تین ہے ازان کی اہمیت کیا ہے سوال نمبر چار ہے ازان کی فضیلت کیا ہے سوال نمبر پانچ ہے ازان کا جواب دینے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد لکھیں تو ان پانچ سوالوں کے تفصیلی جواب ہم آپ کو سین کر دیں گے اور اسے آپ نے اپنی فیرکاپی پر اتارنا ہے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے سوالوں کے مختصر جواب لکھ دیں اور اس میں بھی ہمیں پانچ سوال دیے گئے ہیں لیکن یہ سوال ہمیں مختصر جواب میں لکھنے ہیں سوال نمبر ایک ہے ازان کے معنی کیا ہے سوال نمبر دو ہے ازان کی بجائے دھول اور گھنٹیاں بجانے کے طریقے کیوں نہ پسند کیے گئے سوال نمبر تین ہے کن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خواب میں فرشتے کو ازان دیتے ہوئے سنا سوال نمبر چار ہے موزن کا مرتبہ کیا ہے سوال نمبر پانچ یہ ازان کے فوائد کیا ہیں تو ان پانچ سوالوں کے مختصر جواب بھی ہم آپ کو سند کر دیں گے اور اسے آپ نے اپنی فیر کا بھی پرتارنا ہے سوال نمبر تین ہے خالی جگہ پر کریں اور یہ ہمیں آٹھ خالی جگہ دی گئی ہیں جن میں ہمیں صحیح الفاظ چن کر اور ان میں بلینکس میں فل کرنا ہے تو چلیے پہلی خالی جگہ کو پڑھتے ہیں نمبر ایک مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے دن میں پانچ مرتبہ ڈیش دی جاتی ہے تو اس میں جو ہمارا الفاظ آئے گا وہ آئے گا ازان دی جاتی ہے دن میں پانچ مرتبہ اس کے بعد خالی جگہ نمبر دو ہے جو شخص ازان دیتا ہے اسے ڈیش کہتے ہیں جو شخص ازان دیتا ہے اسے معزن کہتے ہیں نمبر تین ہے قیامت کی دن سب سے لمبی ڈیش ازان دینے والے کی ہوگی تو اس میں ہمارا جو الفاظ آئے گا وہ گردن آئے گا نمبر چار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیش کو مسجد نبوی میں ازان کے لیے مقرر فرمایا اور اس میں آئے گا حضرت بلال حبشی اس میں جگہ کم ہے تو میں اوپر لکھ رہی ہوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسجد نبوی میں ازان کے لیے مقرر فرمایا اس کے بعد نمبر پانچ ہے ازان کے الفاظ مسلمان کے ایمان کو تازہ کرتے اور دیش کا احساس دلاتے ہیں تو نمبر پانچ میں آئے گا بندگی اس کے بعد نمبر چھے ہے انبیاء علیہ السلام کے بعد موزن کو سب سے پہلے دیش کا لباس پہنایا جائے گا اور اس میں جو بلینگ میں الفاظ آئے گا وہ آئے گا جنت اس کے بعد نمبر ساتھ ہے ازان کے ابتدائی دیش میں اللہ تعالی کی عظمت و توحید کا سبق دیا گیا ہے اور اس میں آئے گا کلمات نمبر آٹھ ہے ازان اللہ تعالی کے حکم نماز کی دیش کا ایک خیم ذریعہ ہے یاد دیہانی اس میں الفاظ آئے گا یاد دیہانی دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں آپ کو خالی جگہ پہلی بلینگ میں ہمارا الفاظ آئے گا ازان دوسری بلینگ میں آئے گا موزن تیسری میں آئے گا گردن چوتھی میں آئے گا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پانچویں میں آئے گا بندگی چھٹی میں آئے گا جنر ساتویں میں آئے گا کلمات اور آٹویں میں آئے گا الفاظ یاد دیانی اس طرح سے آپ نے یہ خالی جگہ پھل کرنی ہے نیکس پیش پہ چلتے ہیں سوال نمبر چار ہے درست جو آپ پر صحیح کا نشان لگائیں یہ ہمیں دس چملے دیے گئے ہیں جن کے ساتھ ہمیں تین تین آپشن دیے گئے ہیں ہر جملے کے ساتھ ہمیں جملے کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد ان آپشنز کو دیکھنا ہے جو صحیح آپشن ہوگا اس کو ہم نے صحیح کا نشان لگانا ہے تو شاید پہلے جملے کو پڑھتے ہیں نمبر ون ہے جو شخص سات برس تک ازان دیتا ہے اس کے لئے کس چیز سے آزادی لکھ دی جاتی ہے عبادات سے دوزکی آگ سے کاروبار سے تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ ہے نمبر ٹو دوزکی آگ سے ہمیں اس کو صحیح کا نشان لگانا ہے اس کے بعد نمبر ٹو ہے اس صلات و خیرم من النوم کے جواب میں کیا کہا جائے صادقتہ و بررتہ لا حول والا قوت اللہ باللہ ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ نمبر ون ہے صادقتہ و بررتہ اس کو ہم صحیح کا نشان لگائیں گے اس کے بعد نمبر تری ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مسجد کے پہلے موزن مقرر ہوئے مسجد قبا مسجد حرام مسجد نبوی تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ نمبر تری ہے مسجد نبوی کے پہلے موزن مقرر ہوئے ہمیں اس کو صحیح کا نشان لگانا ہے اس کے بعد ہے نمبر فور عزان دینے والے کو کیا کہتے ہیں امام خطیب یا موزن تو عزان دینے والے کو موزن کہتے ہیں اس میں آپشن نمبر تری صحیح ہے ہم اس کو صحیح کا نشان لگائیں گے اس کے بعد نمبر فائیو ہے جنت کا لباس پہلے کن کو پہنایا جائے گا موزنوں کو انبیاء علیہ السلام کو یا صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ ہے نمبر ٹو انبیاء علیہ السلام کو اسے ہم صحیح کا نشان لگائیں گے اس کے بعد نمبر سکھ سے عزان میں کس طرف بلائی جاتا ہے کامیابی اور بھلائی کی طرف جنگ و جدل کی طرف ذکر و عبادت کی طرف تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن نمبر ون ہے کامیابی اور بھلائی کی طرف ہم اس کو صحیح کا نشان لگائیں گے اس کے بعد نمبر سیون ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں کس کو عزان کہتے ہوئے سنا جن کو فرشتے کو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ نمبر ٹو ہے فرشتے کو ہم اسے صحیح کا نشان لگائیں گے اس کے بعد نمبر ایٹ ہے دھول اور گھنٹیا بجانے کی طریقے کن کے آراج تھے ہندووں اور سکھوں کے مجوسیوں اور یہودیوں کے عیسائیوں اور یہودیوں کے تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن نمبر ٹری ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے ہم اس کو صحیح کا نشان لگائیں گے اس کے بعد نمبر نائن ہے حیعہ علیہ السلات اور حیعہ علیہ الفلاہ کی جواب میں کیا کہنا چاہئے سادقتہ و بررتہ لہول والاقوت illا بللہ ہے اللہ اکبر تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن نمبر ٹو ہے ہم اس کو صحیح کا نشان لگائیں گے اس کے بعد سینٹنس نمبر ٹے نے ازان میں کہاں کہ کامیابی کا سبق ہے دنیا کی قبر کی دنیا اور آخرت کی تو اس میں جو صحیح آپشن ہے وہ آپشن نمبر ٹری ہے ہم اس کو صحیح کا نشان لگائیں گے تو اس طرح کے سے اس ورنے آپ نے یہ جو ہے سینٹینس جن پہ ہمیں صحیح آپشن پہ ٹک کرنا ہے آپ اس کو فیل کریں گے اور اس کو آپ نے اپنی فیر کاپی پر نہیں اتارنا ہے اس کو آپ نے بک پر ہی ٹک کرنا ہے تو چلیئے نیکس پیچ پہ چلتے ہیں سوال نمبر پانچ ہے درست فکرے کے لیے صحیح اور غلط کے لیے غلط کا نشان لگائیں یہ ہمیں جملے دیئے گئے ہیں اور ان میں ہم جملے کو پڑھیں گے جو صحیح ہوگا تو یہ ہمیں سرکل دیئے گئے ہیں اس پہ ہم صحیح کا نشان لگائیں گے اگر یہ جملہ غلط ہوگا تو ہم غلط کا نشان لگائیں گے تو نمبر ون ہے ڈول اور گھنٹیاں بجانے کے طریقے مجوسیوں اور کافروں کے ہاں رائش تھے تو یہ جملہ ہمارا جو ہے وہ غلط ہے ہم اس کو غلط کا نشان لگائیں گے اس کے بعد نمبر ٹو ہے پہلی اجری میں ازان کی ابتدا ہوئی یہ صحیح جملہ ہے اس کو ہم صحیح کا نشان لگائیں گے اس کے بعد نمبر ٹری ہے ازان میں مستقل تبلیغ کا پہلو بھی ہے اور یہ جملہ بھی ہمارا صحیح ہے اس کو ہم صحیح کا نشان لگائیں گے اس کے بعد نمبر فور ہے حضرت اسوہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں ایک شخص کو ازان کہتے ہوئے سنا تو یہ جملہ ہمارا غلط ہے اس کو ہم غلط کا نشان لگائیں گے اس کے بعد نمبر فائیوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی کے پہلے معزن تھے اور یہ جملہ بھی ہمارا غلط ہے اس کو ہم غلط کا نشان لگائیں گے کیونکہ مسجد نبی کے پہلے معزن حضرت ابو بکر صدیق نہیں تھے بلکہ حضرت بلال حبشی تھے اس کے بعد نمبر سکس جنت میں انبیاء علیہ السلام کے بعد طالب علم کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا یہ جملہ بھی ہمارا غلط ہے اس کو ہم غلط کا نشان لگائیں گے اس کے بعد نمبر سیوے نے ازان کے الفاظ ایک مسلمان کے ایمان کو تازہ کرتے ہیں یہ جملہ ہمارا صحیح ہے اور اس کو ہم صحیح کا نشان لگائیں گے اس طرح سے آپ نے اسے فیر کپی پر اتارنا ہے اس سوال کو صحیح اور غلط کو اور سٹورنٹ یہاں پر ہمارے اس لیسن کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے اسے آپ اپنے فیر کپی پر اتاریں اور ہم آپ سے ملیں گے نیکس کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ